بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فورم ایک ایسی ویب سائٹ لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے سے آپ نے صرف لوگوں کی دوسری ویب سائٹ پر اس پلیٹ فورم کے ذریعے لوگوں کی دوسری پلیٹ فورم پر ویب سائٹ پر کسٹمر ریپریزنٹیٹیو کے طور پر کہنے آپ نے کام کرنا ہے یعنی کسٹمر کے ساتھ جو چیٹ جس طرح کرتے ہیں جس طرح کسٹمر کی کالز کو اٹینڈ کرنا وغیرہ اس طرح کی مختلف چیزیں اور کسٹمر کسی ویب سائٹ پر اگر آتے ہیں تو اس ویب سائٹ کی ان کو سمجھ نہیں آلی کسی چیز کی وہ ان کو سمجھانا وغیرہ یہ صرف آپ نے کام کرنا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں تو اس پلیٹ فورم کا نام ہے موڈ سکارڈ اب ان کی سرویسیز کیا ہیں یہ لوگوں کو یہ چیٹ سرویسیز وغیرہ کسٹمر سرویسیز وغیرہ یہ سارا کچھ پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی سکرین پیسٹ دیکھ سکتے ہیں ان کی کیا کیا سرویسیز ہیں کانٹینٹ موڈریشن کسٹمر سپورٹ ٹرسٹ اینڈ سیفٹی کمیونٹی منیجمنٹ سوشل میڈیا وغیرہ تمام ان کے یہ جو کام ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کون کون سی کمپنیز ہیں جو ان کی سرویسیز لے رہے ہیں تو اس میں بڑے بڑے نام آپ کو یہاں پہ نیچے نظر آئیں گے بڑی بڑی کمپنی ہوگے ماشاءاللہ یہاں پر نام موجود ہیں اب ان کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ بہت کم پرائیسیز میں یہ تمام سرویسیز اپنی پروائیڈ کرتے ہیں ابھی فیلال ہمارا وہ ٹوپک نہیں ہے کیا آپ ان کی سرویسیز حاصل کریں یا نہ کریں کیا سین ہے کیا نہیں فیلال ہمارا ٹوپک اور اس لیے میں ویسے ہی آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اور ان کا مطلب کہ جس طرح آپ نے ایک صرف ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا پاکستان میں یا پاکستان زبار بھی کے مطلب کہ کوئی کالز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کسی ہلپ لائن پر یا کوئی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں سمجھا رہی ہے ہمیں سمجھا دیں وغیرہ یا ہم نے آرڈر پلیس کیا تھا کوئی پہنچا نہیں یہ وہ اس طرح کوئی بھی بات ہو گئی کال پہ یا جو ہے وہ چیٹ کے ذریعے یا کسی بھی طرح تو یہ وہ کرتے ہیں یہ ان کی سرویسیز ہیں اور آپ نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کی یہ کام کرنا اسے یہ بولتے ہیں موڈز یعنی آپ ان کے ساتھ کام کریں گے تو آپ ان کے ورکر ہوں گئے ورکر کیا ہوں گے ان کے موڈ ہوں گے یہ اپنے موڈز کے کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ویلیو دیتے ہیں اور اچھی پیمنٹ بھی دیتے ہیں اب یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسٹومر کی ہلپ کرنی ہے آپ نے اور انگیجنگ کمیونٹیز لوگوں کے ساتھ ایسا آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہو جائیں اور باہر باہر آپ کے پلیٹ فرم پر آئیں آپ کو آرڈرز پلیس کریں اور مختلف اس طرح کی اور چیزوں کے لئے ٹھیک ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں it isn't fair to call them agents so we don't یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے agents نہیں بولتے ہیں ان کو call agents وگرہ chat agents وگرہ ہم ان کو modes بولتے ہیں ٹھیک ہے learn more about the modes یہاں پر اگر آپ آ جائیں گے تو یہاں پر آکے آپ کو پتا چل جائے گا یہ یہاں پر آکے تمام چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور اکلہ اکلہ کرنا ہے یہ اس کے علاوہ تمام چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے کہاں کہاں پر کون سے modes available ہیں کیا scene ہے اور کیا نہیں اور اس کے علاوہ اب آپ نے apply کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی یہاں پر بتا دیتا ہوں اچھا یہاں سے آپ apply پر کلک کر سکتے ہیں apply today یہاں پر آئیں گے کلک یا touch کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے گوھر سے سمجھنا ہے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے USA میں اگر کوئی ہوں تو USA سے apply کر سکتے ہیں ورنہ remote job کر سکتے ہیں یعنی کہ کہیں بھی بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا resume جو ہے cv وغیرہ ہے اس کو attach کریں گے آپ جو کہ لازمی ہے جن کے ساتھ یہ red steric signs ہیں stars ہیں ان کو آپ نے لازمی فل کرنا ہے اپنا full name یہاں پر لکھ دیں یہاں پر آپ نے اپنا email address دے دینا ہے وہ email address جو کہ آپ کا working میں ہو working condition میں ہو یعنی کہ جس پہ یہ آپ سے رابطہ وغیرہ کریں تو آپ رابطہ کر سکیں آپ سے رابطہ ممکن ہو phone number اپنا وہ دے دیں جہاں کبھی ہے پھر current company یہ دینا لازمی نہیں ہے لیکن دے دیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اس company میں فیلال آپ کم کام کر رہے ہیں linkedin وغیرہ کا اگر آپ کے profile کا url وغیرہ ہے تو وہ یہاں پر آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں location and language questions یہاں پر آپ نے اپنی دے نی ہے primary native language کون سی آپ کی language وغیرہ ہے جو آپ بولتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں وہ یہاں پر آکے دیکھیں یہ اردو وغیرہ ہے یہاں انگلیش دینا چاہتے ہیں انگلیش وغیرہ یہ سارا کچھ آپ یہاں پر یہ language ان کی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی اور language جس میں fluent ہے روانی کے ساتھ بول سکتے ہیں اس میں ہوگا کیا کہ فرض کریں کوئی پاکستانی ویب سائٹ یا کہ کوئی ہندی یا اردو سپیکنگ وغیرہ کی تو یہ آپ کو اس میں لگا دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ بیٹھے آپ یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آپ نے یہاں پہ سچی اور سیری صاف بات دیکھنی ہے کہ یہ جو languages ہیں جو روانی کے ساتھ آپ کو صحیح بولنی آتی ہے جیسا کہ فرض کریں ہمارے یہاں پر اردو ہے پنجابی ہے پشتو ہو گئی انگلیش ہو گئی جو جو رہنگویج ہے آپ کو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بولنی آتی ہے انٹرنیشنل اپلیکنٹس یعنی جو یو ایس سے باہر ہیں وہ یہاں پہ جہاں پہ آپ اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں آپ کنٹری کونسی ہے ہمارا پاکستان ہوگا تو ہم یہاں پہ پاکستان دے دیں گے in what city do you leave جیسا کہ ہم فرض کریں اگر لاہور سے ہیں تو ہم یہاں پر لاہور دے دیں گے یہ آپ نے اس حصے کو چھوڑ دینا ہے یہ ان کے لیے جو یو ایس اپلیکنٹس ہیں یو ایس اے کے امریکہ کے ہیں وہ یہاں پر اپنا دیں گے جہاں پر وہ اپنا ٹیکس وغیرہ پی کر رہے ہیں آپ اٹھانہ سال کے ہیں یا اٹھانہ سال یا اٹھانہ سال سے اوپر کے ہیں یا نہیں یہ یس ارنو یہاں پر آپ نے کرنا ہے اور اپنے ملک میں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو لیگلی قانونی طور پر کام کرنے کی کمائی کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے وہ یہاں پر یس ارنو آپ کریں گے اس کے بعد یہ نیچے آپ نے دینا ہے یہاں لکھا ہے will you now or in the future require sponsorship for employment visa ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور چیز یہ بڑی مزہ کی زبردست چیز ہے کیا آپ کو فیوچر میں جو ہے وہ sponsorship یا کسی ویزا وغیرہ کیلئے کو ائرمیٹ آپ کو ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو آپ اچھی بات ہے یہاں پر لکھ دیں ٹھیک ہے ویزا ٹائپ بھی لکھا ہے کون سا ایچ ایچ ون بھی آپ یہاں پر لکھ دیں کہ ہاں جی اگر مجھے مطلب کہ موقع ملے گا تو میں ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا اور بہتر طریقے سے کمپنی کو جو ہے اپنی سرویسز پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اپنی سرویسز تو یہ بہت ضبردست چیز ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تمام چیزیں ویلیبیل ہونی چاہیے ان میں سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے ایپل کا جو ہے میک وغیرہ یہ دو ہزار بیس سبتمبر دو تو یہاں پہ سیمپلی نو وغیرہ لکھ دیں جو بھی ہے اگر کر رہے ہیں تو اس کی تفصیل یہ اب ان کے ساتھ آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں کام وغیرہ اس کے لیے انگلیش میں آپ یہاں ڈسکرائب کرنا ہے کہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس چیز کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہاں ہم گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بہتر طریق سے اگر آپ کا اس فیلڈ میں پہلے کال سینٹر وغیرہ میں کسٹمر سپورٹ وغیرہ میں کسی کسی کسم کوئی آپ کا ہے ایکسپیننس وہ یہاں پہ لکھ دیں اوپر وہاں بھی لکھ سکتے یہاں چاہیے ہو اس کے علاوہ آپ یہاں چیز ہو گئی کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ کسٹمر سپورٹ میں ایمیل ٹکٹس وغیرہ ٹکٹس وغیرہ یہ ہوتی ہیں کہ لوگ ایک ٹکٹ بناتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یعنی اس میں جواب جو لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں جو میسیجز آپ کو آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے طرف سے کوئی سوالات یا کوئی بات پوچھ نہیں ہو پھر تیسرے نمبر پر کسٹمر سپورٹ ہے ان باؤ کال جنی آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کو آرہی ہیں لوگوں کی آپ کو کال جائیں گی پھر کسٹمر سپورٹ میں آؤٹ ماؤنٹ کال آجاتی ہیں جو کہ آپ نے لوگوں کو کال ز کرنی ہوگی سرویسز بتانے کے لیے کسٹمر بنانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ کسٹمر سپورٹ وغیرہ اس مطلب میرا کہنے کا یہ ہو گیا کہ یہ تمام چیزوں میں سے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ یہ مختصر میں حق بتا دیتا ہو تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اچھا یہ ایک شورٹ پیراگراف میں آپ نے کسٹمر سپورٹ میں موڈریشن یا سوشل میڈیا وغیرہ میں کوئی بھی اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ شیئر کر دینا نہیں ہے تو کوئی غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ سیدھا لکھ دینا ہے لیکن میری سکیل ہے مجھ میں کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اب آپ نے اپنی انگلیش لینگویج کو رائٹنگ پروفیشنسی کو آپ نے خود اپنی انگلیش لینگویج کس لیول کی ہے بیگنر ہے ایڈوانس ہے فلوینٹ ہے یا نیر نیٹیو ہے نیٹیو سب سے اچھی ہے نیر نیٹیو اس کے قریب ہے پھر فلوینٹ ہے جو آپ روانی کے ساتھ بول سکتے ہیں ایڈوانس لیول بھی اچھا ہے بیگنر وہ ہے جو کہ بس جس طرح کہتے ماری موٹی بس آتی ہے یعنی بات کر سکتے ہیں سمجھ سکتے مغیرہ لکھ سکتے 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 انگلیش لینگویج کس لیول کیا بول سکتے ہیں فرض کریں ہم نے یہ بھی فلوینٹ یہ بھی فلوینٹ کر دیا اور اس کے علاوہ ایڈیشنل انفارمیشن یہاں پہ کور لیٹر آپ نے لکھ دینا ہے کہ کور لیٹر آپ کا بڑا پیارا اور خوبصورت اور اچھے الفاظ میں ہونا چاہیے کہ جی میں یہ کام کر کے تو کسٹومرز کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں کسٹومرز میرے صرف جو کسٹومرز میرے فین ہو وہ آئندہ بھی چیٹ کے لیے آئیں تو وہ بولنے کہ جی میں اس بندے سے ہی جو مرضی دے دیں آپ ایشین یہاں پہ مطلق اگر آپ ہیں تو ایشین کر دیں گے اور ویٹرین سٹیٹس وغیرہ یہاں پہ سار دوسری چیز میں آپ کو مزے کی اس پارٹ ٹائم کام کر لیں آپ بیٹا بچی کوئی بھی ایویلیبل ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ اس کے بعد یہ کچھ نہیں کرنا بس ویٹ کرنا ہے اپنا فون نمبر آپ ایمیل ایڈرس آپ ایمیل ایڈرس جب بھی آپ سے رابطہ کریں تمام چیزیں جو ہے وہ ایویلیبل اپلای کر سکتے ہیں اب اس میں کسی کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں گیمنگ وغیرہ کسٹنٹ موڈریشن وغیرہ اس کے لئے اپلای کر سکتے ہیں ایزیلی اس کے لابہ کسٹومر سپورٹ جو فون سننے یا آٹباؤن کال اس کے لئے یہ ہوسٹن وغیرہ ایمیرکا کی سٹیٹس وغیرہ زبردست ہے اسی طرح یہ ٹیکنیکل کسٹومر سپورٹ یہ بھی کوئی جس طرح کہ کوئی بھی کر سکتے ہیں ریموٹ یا یو ایس میں بھی کر سکتے ہیں ریموٹ لی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح آپ اپلیکیشن سیم ہی ہونی ہے یہ دیکھیں تمام چیزیں پڑھ کے اپلائی فور دیس جوب یہ میں آپ کو اگزیمپل کے طور پر دکھا رہا ہوں تاکہ یہ چیز بھی آپ سمجھ جاتے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تمام چیز یہاں پر آگئی ہے تو پھر سبمیٹ کر دینا تو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی جوب کے لیے لازمی اور کام ان سے سٹارٹ کریں کہ ہم اس لوکیشن پر مجود ہیں یہاں سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کام مل جاتا ہے تو ضرور آپ کام کریں بہت زبردست چیز ماشاءاللہ تو اگر کچھ چیز نہ سمجھ جائے یا کوئی بھی سوال وغیرہ کرنا ہو تو